ڈالر اور شرعہ سود میں ریکارڈ توڑ اضافہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ڈالر کی قیمت ایک دن میں اٹھارہ روپے پڑھ گئی شرعہ سود میں تین فیصد کا اضافہ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا سٹیٹ بینک کے مطابق بھی ابھی مہنگائی میں غمی کا کوئی امکان نہیں اگلے چند ماہ میں مہنگائی پڑھے گی اس سال مہنگائی 29 فیصد تک رہنے کا امکان روپے کی تاریخی بے قدری ڈالر نے اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران 18 روپے 89 پیسے کا بڑا اضافہ امریکی کرنسی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 286 روپے تک جا پہنچی شہباز دور میں ڈالر کی قدر میں 102 روپے تک اضافہ کیا گیا سونا بھی مہنگا ہو گیا فیتولہ سونا 9400 روپے کا اضافہ ہوا رہے اور عوام کو تباہ کر رہے لیکن جس دن عوام ان کے سامنے کھڑی ہوگی نا اوز ان لوگوں کو راستہ بھی نہیں ملے گا سٹیٹ بینک نے شرعہ سود میں تین فیصد اضافہ کر دیا شرعہ سود سترہ فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد کر دی گئی سٹیٹ بینک نے کہا ابھی مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں اگلے چند ماہ مہنگائی مزید بڑے گی اور اس سال مہنگائی 29 فیصد تک رہنے کا امکان ہے سٹیٹ مونیٹری کمپنی نے اتوانائی بجٹ پروگرام پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا عوام کی دہائی ہائی رے مہنگائی مہنگائی کی شرعہ نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا اشائے خورو نوش کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ پر عوام کا پیمانہ لبریز سبزیاں پھل اناج مشروبات عام انسان کی پہنچ سے باہر بجلی گیس اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا مہنگائی کی مجموع شرعہ اکتیس اشاریہ پانچ پانچ فیصد تک جا پہنچی حکومت کا غریب عوام کو بھی نچوڑنے کا فیصلہ یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم پیکج کے تحت گھی فی کلو ایک سو پندرہ روپے تک مہنگا کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹورز پر سبسیڈی والا گھی پیکٹ اب تین سو پچھتر کے بجائے چار سو نوے روپے میں ملے گا وزیراعظم پیکج کے تحت گھی کی قیمت میں دو ماہ میں دوسری بار اضافہ کیا گیا یکم جنوری دوہزار تیس کو گھی کی قیمت میں فی کلو پچھتر روپے کا اضافہ کیا گیا دو ماہ میں گھی مجبوری طور پر ایک سو نوے روپے مہنگا کیا گیا عوام حکومت کی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کر رکھی گیا عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ قوم جنرل باجوہ کی جانب سے مجرموں کے ٹولے کو مسلط کرنے کی قیمت ادا کر رکھی گیا پی ڈی ایم کی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گراوٹ آئی اور روپے کی قدر باسٹھ فیصد کم ہوئی جس کی نتیجے میں عوامی کرزوں میں اضافہ ہوا آور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ سابق وزیراعظم عمران خان اور شیخ رشید کی درخواست پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی جسٹس اجاز الہسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سمات کرے گا جسٹس مونی بختر اور جسٹس مزاہر علی نقوی بھی حصہ ہوں گے پنجاب اور کیپی میں انتخابات الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول چبون دن کا رکھنے پر اتفاق چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صدر اور گورنر نے مشاورت کی تو الیکشن کمیشن شریک ہوگا انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مد نظر رکھا جائے گا انتخابی تاریخوں پر تمام سٹیک ہورڈل سے حتنی مشاورت ہوگی تحریک انصاف نے ازاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن میں میتان مار لیا درالحکومت مزاہر آباد میں تحریک انصاف کو اپوزیشن کے ہاتھ و شکست مسلم اگڈون کے سکندر گرانی کم عمر ترین میئر مزاہر آباد منتخب ڈپٹی میئر کے نشست پر پیپلز پارٹی کے خالد ایوان کامیاب میرپور باغ اور کوٹلی میں تحریک انصاف کے میئر منتخب راولہ کوٹ میں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی میئر کی نشست دیت گئی تحریک انصاف کے ساتھ چیئرمین زیلہ کانسل کامیاب مزاہر آباد میرپور کوٹلی جہلم ویلی باغ اور نیلم کا میدان پی ٹی آئی کے نام اپوزیشن کو پونچ اور حویلی کا ہٹک کی زیلہ کانسلوں میں بھی کامیابی ملی نیپرا میں کے الیکٹرکی معصر شدہ دائیکیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے معاملے پر سمات نیپرا نے اضافی سرچارج کی منظوری وزارت طوانائی کی قانون رائے سے مشروط کرتی چیئرمن نیپرا کہتے کہ اس سرچارج کو مسترد کر دیا منظور کرنے کا اختیار ہی نہیں بجلی کمپنیوں کی ناہلی کا سارفین پر بوجھ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں کیلیکٹرک سارفین کو زور کا چھٹکا لگانے کی تیاریاں بجلی ایک روپے پچپن پیسے سے لے کر چار روپے پینتالیس پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ سات سو جونٹ والے سارفین کے لیے تین روپے دو پیسے آرزی سارفین کے لیے چار روپے پینتالیس پیسے مہنگی ہوگی ساماہی بنیادوں پر بجلی کی قیمت ایک روپے پچپن پیسے بڑھائی جائے گی وزارت خزارہ نے کفایچیاری پروگرام پر امد درامت کا آغاز کر دیا جون دوہزار چوبیس تک گاڑیوں سمیت ہر قسم کی نئی قریداری پر مکمل پابندی ہوگی سرکاری جراسوں اور میٹنگز میں سنگل ڈیش، حکومتی میٹنگز میں چائے اور بسکٹس کی اجازت ہوگی سالانہ بنیادوں پر وزارتوں اور ڈیویجنز کے جاری خراجات پر پندرہ پیسد کی کٹ ہوتی ہوگی دیفولٹ سے بچنے کے لیے جو بھی حکومت آئی کی اسے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا ہوگا سابق پر فاقی وزیر مفتا اسمائل کہتے ہیں آئی ایم ایف کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آٹھ ارب ڈالر رہنے کی پیش کوئی کر کے زیادتی کر رہا دوست ملک پاکستان سے بدزن ہو گئے کہ پاکستان چو کہتا ہے وہ کرتا نہیں حکومت کی ڈیفولٹ کے بارے میں اور اکنامک پالیسی سنجیدہ نہیں بلکہ معیشت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ڈالر کو روپے کے برابر کرنا پاگل پن والی بات ہوگی قائمہ کمیٹی سہید اسلام آباد کے پیمز اسپدال کے طبی فضلہ کے غیر قانونی فروخت پر برہم ایبین نیوز کی رپورٹ پر کمیٹی نے آئندہ جلاس میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی عراقین کمیٹی نے کہا کہ کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان بس سرویس شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم آزاد کشمیر سرداتن میرے لیاز کہتے ہیں گلگت سے مظافر آباد بس سرویس کا آغاز 23 مارس کو ہوگا شونٹر ٹینل منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کا اعلان شونٹر ٹینل کی تعمیر سے گلگت مظافر آباد اور اسلام آباد نے مسافت کم ہوگی